اسلام علیکم ویوورز ایم فراز صدیر اور آپ مجھے یوٹیوب چینل بارن ٹیچر آج ہم انشاءاللہ لیمٹنگ رییکٹنٹ کا ایک نمیریکل سال کریں گے لیمٹنگ رییکٹنٹ کے اوپر ہم پہلے انٹرڈکٹری بات کر چکے ہیں کہ لیمٹنگ رییکٹنٹ کیا ہوتا ہے کیسے ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں آج کا بھی لیکچر فسٹیر کیمسٹری کراچی بورڈ فیڈرل بورڈ آغا خان بورڈ او لیول وغیرہ کے لیے اگر آپ فسٹیر کیمسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفیکشن پریس کریں تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیوز بربق پہنچ سکیں سو لیٹس سٹارٹ بیٹھ ٹوپک آج کا ہمارے ان امریکل بھی فسٹیر فیڈرل بورڈ کیمسٹری کی بلد سے لیا گیا ہے اور یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کا ایڈیشن کی بک سے ہمارا یہ کوسٹن لیا گیا ہے ٹوینٹی ایڈیوز ٹھیک ہے اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ whenever we are given the amount of two or more reactants the numerical will be solved using limiting reactant method ٹھیک ہے اب چونکہ two reactants کا amount given ہے ہمیں اس لئے ہم اس کو limiting reactant کے procedure سے solve کریں گے اب دیکھیں question کیا کہتا ہے کہ what is the limiting reactant which one is limiting reactant and the mass of albr3 کتنا product کا mass produce ہو گئی ہمیں find out کرنا اب اس numerical کو ہم mass mass relationship سے solve کریں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک numerical کو ہم نے mole mole relationship سے solve کیا تھا اس میں چکے we are given mass and we have to calculate mass اس کو mass mass relationship سے آج ہم solve کریں گے دیکھیں mass mass relationship کا کیا طریقہ ہے calculate mass from balance chemical equation کیسے ٹھیک ہے یہاں two ہے aluminium کے ساتھ تو two آگیا اور aluminium کا atomic mass 27 پھر یہاں three ہے تو three آیا اور bromine کا atomic mass 50 اور یہ two جو ہے multiplication میں آگیا ہے پھر اگر یہاں ہیں گے تو یہ two bracket کے باہر aluminium 27 اور bromine 80 دونوں کی بیچ میں plus کی sign آگیا ہے لیکن چونکہ وہ min 3 ہیں multiply by 3 ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے mass calculate کی اور اگر ہم اس کو calculate کریں گے we will get the answer like this تو یہ ہمارا mass mass relationship اب ready ہے دیکھیں mass mass relationship ہم نے ready کی تمام چیزیں ہم نے next slide کے اوپر copy کر دی اب ہمارا کام کیا ہے we have to identify which one is the limiting reactant ٹھیک ہے اب کیا کریں پہلے aluminium کو check کر لیتے ہیں اور rule کیا ہے وہی قرآنہ rule ہے known is equal to unknown اب ہماری اس question کے اندر آپ دیکھیں aluminium کا amount given ہے تو وہ known ہوگا albr3 کا amount find out کرنا ہے تو وہ unknown ہے اب کیا کریں گے اس کے بعد پہلی equation ہم build کریں گے relationship relationship کے اندر aluminium دیکھیں relationship میں aluminium کتنی ہے 54 gram اور albr3 کتنا ہے 534 gram تو یہ equation ہم نے relationship سے build کی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم actual پہ آتے ہیں actual میں ہمارے پاس aluminium کتنا given ہے ہمیں question میں aluminium 15.8 gram given ہے تو ہم نے aluminium کا amount note کیا اب کیا کرتے ہیں یہ value اپنی جگہ رہتی ہے یہ value value left value value multiply ہوتی ہے اور اوپر value value آکے divide ہوتی ہے we'll get the answer 156.53 gram albr3 تو جب ہم نے aluminium کو چک کیا aluminium will give us product 156 gram nearly اب یہ تو ہم نے aluminium کو چک کیا ہے ابھی ہم نے bromine کو بھی چک کرنا ٹھیک ہے اب bromine کو کیسے چک کریں دیکھیں یہ شروع کی چیز ہے ہم نے پہلے سے ہی copy کر لی ہے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ آپ تو پیچ کے اوپر کام کر رہے ہوں گے ہم نے copy کر لی پچھلے پیچ سے کام اب ہم آ رہے ہیں کہ bromine کو چک کرنا ہے وہی formula known is equal to unknown question میں ہمیں bromine کا amount given ہے bromine known ہو گیا albr3 find out کرنا ہے تو albr3 ہمارے پاس unknown ہو گیا پہلی equation ہم نے relationship سے لیں relationship میں bromine کتنی ہوتی ہے 480 gram اور relationship میں albr3 کتنا ہوتا ہے 534 gram پہلی equation ہم نے relationship سے بنائیں اس کے بعد ہم کہا جاتے ہیں actual کے اوپر actual میں ہمارے پاس کتنی bromine ہے ہمارے پاس actual میں question میں 55.6 gram bromine کی value اب کیا ہوگا یہ 534 اپنی جگہ یہ والی 55.6 کی value left والی value multiply ہو جاتی ہے اور اوپر والی value کیا ہوتی ہے divide ہوتی ہے ہم کر لیں گے ہم آپ پاس آنسل آ جائے گا 61.8 gram اب اگر ہم غور کریں کہ کون کم product دے رہا ہے صراح سا پیچھے بیک کروں دیکھیں bromine ہمیں کتنی product دے رہا ہے 61 gram اور aluminium ہمیں کتنی product دے رہا تھا aluminium ہمیں product دے رہا تھا aluminium ہمیں product دے رہا تھا 156 gram تو یہ ہمیں زیادہ product دے رہا ہے aluminium کم product ہمیں bromine دے رہا ہے تو اب کیا ہوگا یہ کم product ہے تو اب یاد کریں limiting reactant کون ہوتا ہے جو less amount of product دے اور product کتنی بنتی ہے ہمیشہ less amount of product بنتی ہے اب ہم کیا لکھیں گے as bromine gives less amount of product hence bromine is the limiting reactant and 61.85 gram of ALBR3 will be formed again یہ ہمارے concluding remarks ہے یہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ بتائیں کہ product کتنی بنے گی زیادہ بنے گی کہ کم بنے گی تو ہمارے student یہ sentence سکھنا بھول جاتے ہیں جس کے اداز سے they lose marks ٹھیک ہے یہاں تک کہ آپ نے یہ sentence لکھیں گے تو آپ کو وہ fully poor marks مل جائیں گے otherwise you will lose marks ٹھیک ہے تو ایسا نہ کریں آپ نے محنت کی اس کو conclude کریں تو students آپ دیکھیں کہ یہ بہت آسان numerical ہوتے ہیں ہم نے بہت آسان طریقے سے ہم نے اس کو solve کر لیا تو numerical آسان ہے اس کو دیکھیا آپ سے میں کوئی problem ہوتا ہم سے share کیجئے انشاءاللہ next video کے اندر ہم limiting reactant last numerical solve کریں گے so it's better اگر آپ first day کے students keep watching my channel and subscribe it and press bell notification that's all for today انشاءاللہ meet you next video assalamualaikum